سن میں لوگ ڈاؤنگ میں مزید سختی سفہر تین بجے تک دکھانے مکمل بن کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں گاڑیاں سڑکوں پر لانے پر پابندی نمازی جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوں گے صرف مساجد کی انتظامیاں کو ہی نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی شام پانچ بجے کے بعد بھی ہر قسم کی نقل و حرکت مکمل بن سن میں لوگ ڈاؤنگ کی خلاورزی پر مزید ایک سو تراسی افراد گرفتہ پنجاب خیبر پختوخہ بلوچستان میں بھی لوگ ڈاؤنگ مارکٹس اور پبلک ٹرانسپورٹ بن کیپی میں پانچ سے زائد افراد کے باجمات نماز زدہ کرنے پر پابندی پنجاب اور بلوچستان میں بھی مساجد میں نمازی جمعہ کے محدود اجتماعات ہوں گے رمضان اور مبارک کے پہلے جمعہ پر لاہور میں مساجد اور عبادت گاہوں کے باہر تین ہزار سے زائد زوان تائرات شہر میں لوگ ڈاؤنگ کی خلاورزی پر دو ہزار ایسو اٹیس مقدمات درس دو لاکھ چھ ہزار چھ سو اکانمی افراد کو ناکوں پر روکا گیا پاکستان میں کرونا سے مزید چوبیس افراد جانباغ تعداد تین سو پچاسی ہو گئی ملک بھر میں سولہ ہزار آٹھ سو سترہ افراد متاثر پنجاب میں مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ چھ ہزار تین سو چالیس تک دا پہنچی سن میں چھ ہزار تریپن خیبر پکتوخہ میں دو ہزار چھ سو ستائیس لیونسستان میں ایک ہزار انچاس گلگت بلدستان میں تین سو انتالیس آزاد کشمیر میں چھہ سٹھ کیسز ریپورٹ کرونا سے اب تک چار ہزار تین سو پندرہ افراد سے ہتھیا سپیکر قومی اسمبلی اسرکیسر بھی کرونا کا شکار ٹیسٹ مضبط آنے پر خود کو گھر میں کارنٹین کر دیا اسرکیسر کے بیٹے اور بیٹی کا بھی کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آگیا حکومت عدام سے پھر ہاتھ کر گئی دنیا میں پیٹرول امتہائی سستہ ہونے کے باوجود مکمل ریلیف نہ دیا پیٹرول کی قیمت پندرہ روپے فی لٹر کم کی گئی تجویز بیس اشاریا چھ آٹھ روپے کمی کی تھی مٹی کا تیل تیس روپے فی لٹر سستہ تجویز چباریس روپے کمی کی تھی لائی ڈیزل پندرہ روپے سستہ جبکہ تجویز چوبیس روپے کمی کی تھی پیٹرول سستہ ہونے کے ساتھ ہی لپی جی بائیس روپے فی کلو مہنگی ہو گئے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ادارہ شماریات کا اطراف ریپورٹ کے مطابق دال مسور ستائیس اشاریا چلون دال موم تائیس اشاریا گیارہ پھل اور انڈے سترہ اشاریا اکتر چینی دو اشاریا پچپن پیاس سو فیصد کوکنگ آئل چوبیس گیس انہتر فیصد مہنگی ہو گئے پنجاب میں فلور میلز کو سرکاری گندم کی سپلائے بند آج سے فلور میلز گندم خود خرید کر پسائی کریں گی فلور میلز بیس کلو تھیلے کی قیمت تیرہ روپے بٹھانے کو تیار آتے کا بیس کلو کا تھیلہ پندرہ سے بیس روپے مہنگا ہوگا لاہور میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف زلی انتظامیہ کا ایکشن برکی ہڈیارہ میں گناموں سے گندم کی چار ہزار آٹھ سو بیگز پکڑے گئے خریداری مرکز بھیج دیئے گئے اے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات دنیا بھر میں مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں محنت کش طبقہ بنیادی سہولیات سے محروم دو وقت کی روٹی کمانا کسی جوئے شیئر لانے سے کم نہیں کرونا وائرس کے باعث مزدوروں کی مشکلات میں مزید اضافہ دفاتر فیکٹریان کاروبار بند ہونے سے لاکھوں محنت کش بے روزگار ہو گئے سکرنٹ کا معذور مزدور محنت اور حمد کی مثال بن گیا سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم جاوید لوگ ڈاؤن میں بھی محنت مزدوری میں مصروف جاوید الیکٹریشن اور مکینک کی ہوم سرویس فراہم کرتا ہے حکومت لوگ ڈاؤن سے مزدوروں کو درپیش مشکلات سے آگا ہے حکومت مزدوروں کی حالت صدارنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کا مزدور ڈے پر پیغام وزیر آزم عمران خان نے کہا ملکی ترقی میں محنت کشوں کا قلیدی کردار ہے حکومت مزدوروں کو ہر ممکن ریلیف دے ہاں پر کموں بیش دو ہزار پاکستانی سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جس میں سے آدھے سکولرشپ کے اور آدھے سیل فانیس سٹوڈنٹ ہیں سیل فانیس سٹوڈنٹ کے سب سے زیادہ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ان کی جوپس نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس رینٹ دینے کے جس میں میں بھی ایک شامل ہوں ہم لوگ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ جس میں ہم لوگ رینٹ پے کر سکیں کورونا کے باعث ہنگری میں ایک ہزار پاکستانی طلبہ پھنس گئے کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے رہائش گاہوں کے قرائے کی رقم بھی نہیں حکومت فوری وطن باپسی کے لیے اقدامات کریں اقدام مدہدہ کا کانگوں میں سلاب متاثرین کی مدد کرنے پر پاکستانی امد دستے کی کاوشوں کا اعتراف پاکستانی امد دستے کی آئی ایس پی آر کی ویڈیو ٹویٹ کر دی لکھا پاکستانی دستے نے جان پر کھیل کر ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائیں کراچی میں گرمی بڑھنے سے ہیٹ ویو کا خطرہ بھی منڈلانے لگا پانچ سے آٹھ میں تک شدید گرمی پڑے گی بارہ بیالیس دگری کو چھو جائے گا میٹ میں موسمیات نے خبردار کر دیا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رات کو خیبر پختوخہ بالائی پنجاب لوچستان کشمیر اور گلگل بلدستان میں کہیں کہیں بارشی کی پیش کو اتاؤ زیمان کا کیس بڑا کچھ انوکھا سا ہی لگتا ہے مجھے انہوں نے خود ایک حلفیا بیان عدالت میں پیش کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے وسیم اکرم نے کسی میچ کا حوالہ ہے وہ میچ مجھے یاد نہیں ہے کہا تھا کہ اتاؤ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے میں نے کہا جی ہاں مجھے ضرورت ہے تو پر ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں گا ایسے بالنگ کرنا وہ زیادہ زور وغیرہ نہ لگانا اور تمہیں دو تین لاکھ میں دلوا دوں گا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق شہرمین خالد محمود نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا وسیم اکرم پر میز فکسنگ کے الزامہ کہتے ہیں پاکستانی ٹیم نے انیس سو نینانوے کے ورلڈ کپ فائنل میں پیر گیم نہیں کھیلی بنگلہ دیش اور انڈیا کے خلاف میچز بھی مشکوک تھے اتاو رہنان نے ہلفن کہا تھا کہ وسیم اکرم نے فکسنگ کے لیے تین لاکھ روپے لیے اے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات دنیا بھر میں مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں محنت کشت اب کاب بنیادی سہولیات سے محروم دو وقت کی روٹی کمانا کسی جوئے شیر لانے سے کم نہیں کرونا وائرس کے باعث مزدوروں کی مشکلات میں مزید اضافہ دفاتر فیکٹریان کاروبار بند ہونے سے لاکھوں محنت کشت بے روزگار ہو گئے سکرنٹ کا معذور مزدور محنت اور حمد کی مثال بن گیا سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم جاوید لوگ ڈاؤن میں بھی محنت مزدوری میں مصروف جاوید الیکٹریشن اور مکینک کی ہوم سروس فراہم کرتا ہے حکومت لوگ ڈاؤن سے مزدوروں کو درپیش مشکلات سے آگاہ ہے حکومت مزدوروں کی حالت صدارنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کا مزدور ڈے پر پیغام وزیراعظم عمران خان نے کہا ملکی ترقی میں محنت کشوں کا قلیدی کردار ہے حکومت مزدوروں کو ہر ممکن ریلیف دے ہاں پر کموں بیش دو ہزار پاکستانی سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جس میں سے آدھے سکولرشپ کے اور آدھے جو ہیں وہ سیل فانیس سٹوڈنٹ ہیں یہ سیل فانیس سٹوڈنٹس کے سب سے زیادہ مسئلہ یہ دربیش ہے کہ ان کی جوپس نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس رینٹ دینے کے جس میں میں بھی ایک شامل ہوں ہم لوگ کے پاس پیسے نہیں ہے جس میں ہم لوگ رینٹ پے کر سکیں ہماری گورنمنٹ پاکستان سے اور آور سیس منسٹر زلسی بخاری سے اپیل ہے کہ ہمارے لئے یہاں پر یا تو چارٹر فلائٹس آرینج کی جائیں یا کمرشل فلائٹس آرینج کی جائیں جس کے کرو ہم لوگ واپس پاکستان آ چاہے ہیں کرونا کے باعث ہنگری میں ایک ہزار پاکستانی طلبہ پھنس گئے کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے رہائش گاہوں کے قرائے کی رقم بھی نہیں حکومت فوری وطن باپسی کے لئے اقدامات کریں اقوام متحدہ کا کانگوں میں سلاب متاثرین کی مدد کرنے پر پاکستانی امد دستے کی کاوشوں کا اعتراف پاکستانی امد دستے کی آئی ایس پی آر کی ویڈیو ٹویٹ کر دی لکھا پاکستانی دستے نے جان پر کھیل کر ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائیں ہاں پر کموں بیش دو ہزار پاکستانی سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جس میں سے آدھے سکولرشپ کے اور آدھے سیل فانیس سٹوڈنٹ یا سیل فانیس سٹوڈنٹ کے سب سے زیادہ مسئلہ یہ دربیش ہے کہ ان کی جاپس نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس رینٹ دینے کے جس میں میں بھی ایک شامل ہوں ہم لوگ کے پاس پیسے نہیں ہے جس میں ہم لوگ رینٹ پے کر سکیں کرونا کے باعث ہنگری میں ایک ہزار پاکستانی طلبہ پھنس گئے کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے رہائش گاہوں کے قرائے کی رقم بھی نہیں حکومت فوری وطن باپسی کے لیے اقدامات کریں اقدام متحدہ کا کانگو میں سلاب متاثرین کی مدد کرنے پر پاکستانی امن دستے کی کاوشوں کا اعتراف پاکستانی امن دستے کی آئی ایس پی آر کی ویڈیو ٹویٹ کر دی لکھا پاکستانی دستے نے جان پر کھیل کر ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائیں موسیقی